سو فائنلی ایپل کی طرح سے آئیو ایس فورٹین رول آؤٹ کر دی گئی ہے اور ایپل کے ابھی ریسنٹ جو لانچ ایونٹ ہوا اس میں پہلی نیوز یہی تھی کہ آئیو ایس فورٹین ریلیس کیا جا رہا ہے اور کافی ٹائم سے لوگ اس اپ ڈیٹ کے انتظار بھی کر رہے تھے تو آج کی ویڈیو میں اسی اپ ڈیٹ کے جو نئے فیچرز ہیں یعنی آئیو ایس فورٹین کے جو کچھ نئے فیچرز آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس میں کچھ سٹارٹنگ میں پرابلمز آ رہی ہیں یا اس کے علاوہ جو اس کے کمپیٹیبل فونز ہیں اسی پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اس ویڈیو میں سو ویڈاوٹ انی فردر ڈیو لیٹس گیس ٹریٹ ٹو در ویڈیو سو فائنلی آئیو ایس فورٹین رول آؤٹ کر دی گئی ہے جس کا کافی ٹائم سے ہم سب کو انتظار تھا تو ایپل کے لانچ ایونٹ کے بعد یعنی کہ 15 سپٹمبر کے بعد 16 سپٹمبر کو یہ ریفنڈ فونز پر رول آؤٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے کمپیٹیبل فونز کی تو آئی فون 6 ایس سے لے کر آئی فون 11 پرو میکس تک تمام فونز پر یہ اپڈیٹ ملے گی آئی فون 6 نہیں انکلوڈڈڈ کیونکہ وہ لاست یر جو اس کی اپڈیٹ تھی وہی اس کی لاست اپڈیٹ تھی تو آئی فون 6 ایس اور 6 ایس پلس جو ہیں ان کو اس تفاہیہ اپڈیٹ مل رہی ہے لیکن شاید یہ ان کی لاست اپڈیٹ ہو نیکسٹ جیس اینے یہ اپڈیٹ نہ ملے اس کے علاوہ آئی فون ایس ای کے دونوں جو ہیں مطلب آئی فون سیロہ اور اس کے علاوہ جو 2020 کا سیکنڈ جنریشن ان دونوں پر یہ اپڈیٹ مل چکی ہے تو آئی فون 6 ایس آئی فون 6 ایس پلس آئی فون ایس ای فرس جنرےشن سیکنڈ جنریشن اس کے علاوہ آئی فون 7, 8 اور X اور اس کے علاوہ آئی فون 11 Pro Max ایک تمام فونز میں یہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور یہ کافی بڑی اپ ڈیٹ تھی تقریبا 2.75 جی بی کے قریب یہ اپ ڈیٹ تھی جب میں نے اس انسٹال کیا تھا تو سب سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں اس کے جو سٹارٹنگ میں مسئلہ آ رہے ہیں ڈیفرنٹ فونز میں تو جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس میں بیٹری ٹرین کا ایشو آتا ہے اس کے علاوہ پرفارمنس ایشو آ جاتا ہے تو ابھی ڈیفرنٹ فونز پر میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی یہ ایبزرف کیا ہے پرفارمنس ایشو اور اس کے علاوہ بیٹری ٹرین ایشو سامنے آ رہا ہے تو انشاءاللہ جو اس کے 14.1 یا 14.2 آئے گا تو اس میں یہ مسئلہ ٹھیک کر دیا جائے گا تو اب بات کرتے ہیں اس کے فیچرز کی تو آئی ایس 14 کی جو میجر جو اس میں ٹویک کیا گیا ہے جو سب سے بڑی جو چیز ایپل کلیم کر رہی ہے وہ اس کا ایپ لائپریری اور اس کے علاوہ ہوم سکین ویڈٹس ہیں تو یہ ویسے جنرلی جو انڈرائیڈ یوزر ہیں وہ تو جب سے انڈرائیڈ آئے تب سے یوز کر رہے ہیں لیکن آئی ایس میں ابھی جا کر ہمیں یہ آپشن ملا ہے تو یہ کافی ایک انٹرسنگ چیز ہے اس میں آپ یہ کہ اپنے جو ہوم سکین ہیں اس کو پرسنالائز کر سکتے ہیں اس پر ڈیفرنٹ طرح کے ویڈٹس ایٹ کر سکتے ہیں جو پہلے یہاں پر لیفٹ سائٹ پر ویڈٹس ہوتے تھے اس کو بھی کافی زیادہ اور کسٹمائز کر دیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی ٹویکس کیے گئے ہیں تمام جو ویڈٹس ہیں ان کو اچھا بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جو ایپلیکیشنز ہیں ان کی جو ویڈٹس ہیں وہ آپ ابھی اپنے ہوم سکین پر ایٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہوم سکین ہے اس کو تھوڑا اور ارگنائز کر سکتے ہیں اچھے سے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم ایپ لائبریری مل جاتی ہے جس میں یہ خود ہی تمام اپلیکیشنز کو مختلف کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہے اور یہ جگہ پر سٹور کر دیتا ہے ایک اچھا فیچر ہے جن لوگوں کو ایک سمپل ہوم سکین نہیں پسند آتی یعنی کہ وہ ایپ لائبریری یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کافی اچھی بات ہے آپ سیٹنگ میں صرف ایپ لائبریری یا صرف ہوم سکین پر بھی سوچ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری نمبر پر اس کے بڑا فیچر ہے وہ سمال کال بٹن اور سمال سری بٹن ہے یعنی یہ کہ پہلے جب بھی کال وغیرہ آپ کو آتی تھی یا آپ سری کو بلاتے تھے تو وہ پوری سکرین پر آ جاتی تھی اور جب کال بھی آتی تھی تو وہ فل سکرین ہوتی تھی تو اب یہ ہوگا کہ جب آپ کے اپلیکیشن یوز کر رہے ہوں گے یعنی کسی اپلیکیشن کے بیچ میں آپ پہنگے اور آپ کو کال آئے گی تو وہ فل سکرین پر نہیں آئے گی اوپر ایک چھوٹا سا اس کا نوٹفکیشن آئے گا تو وہاں سے آپ اسے پک بھی کر سکتے ہیں اور کینسل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگر نہیں آپ پر کرنا چاہتے تو آپ اپنے باقی کام ازلی کر سکتے ہیں اور سری کا جو بٹن ہے وہ بھی یہاں پر نیچے ایک چھوٹا سامیہ آپشن مل جاتا ہے جیسی آپ اسے بلاتے ہیں تو یہ کافی اچھی بات ہے جو ملٹی ٹاسکنی ہے اس کو تھوڑا سا مدنظر رکھ کے یہ ٹویکس کیے گئے ہیں اور یہ میرے لحاظ سے کافی انٹرسٹنگ فیچر ہیں کیونکہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کوئی بھی کال وغیر آتی تھی اگر آپ کسی گیم کے اندر بھی ہیں کچھ بھی ہے بس وہ پوری سکرین پر آ جاتی ہے جب تک آپ اسے بند نہیں کرتے یا پک نہیں کرتے تو وہ آپ کا باقی کام وہی پر رک جاتا تھا اس کے علاوہ دیفرن والپیپرز ایڈ کیے گئے ہیں کافی انٹرسٹنگ والپیپرز ہیں امرجنسی ساؤنڈز کا ایک فیچر ایڈ کیا گیا ہے جو کہ ایک کافی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کا ہائی فون اردگرد اگر اسے کوئی بھی الام کی آواز آتی ہے یا کوئی ایمولنس کی آواز آتی ہے کچھ بھی اس طرح کی ساؤنڈز ہیں جو اس میں آپشن مل جاتا ہے اگر وہ سن لیتا ہے تو اگر آپ نے نہیں بھی سنی اگر اس نے سن لی تو یہ آپ کو نوٹفکیشن دے گا کہ آپ کے اردگرد ابھی کچھ ایمولنس کی آواز آئی یا کچھ اس طرح کی ساؤنڈز وغیرہ ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں تو یہ بیسیکلی جن لوگوں کی ہیئرنگ تھوڑی سی کمزور ہے ان لوگوں کے لیے کافی اچھا فیچر ہے اس کے علاوہ ایک اور فیچر جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور مجھے یہ کافی انٹرسٹنگ لگا جو کہ بیک ٹیپ والا فیچر ہے اگر آپ ایسیسیبیلٹیز میں ٹچ والے آپشن میں جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں نیچے بالکل اینڈ پہ تو وہاں پر آپ کو ایک نیا آپشن ملے گا بیک ٹیپ تو اس سے کیا ہے کہ آپ اپنے فون کو دو طرح کی آپشن ہے ایک ڈبل ٹیپ بھی ہے اور ایک ٹیپل ٹیپ بھی ہے ان سے کچھ بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں لیف چیزیں ہمیں یہاں پر مل جاتی ہیں سکرین شوٹ وغیرہ جو ہیں وہ کافی ایزی رہتے ہیں اگر آپ ڈبل ٹیپ پہ سکرین شوٹ رکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو سکرین شوٹ تھا اس کے لئے کوئی ڈاریک آپشن تھا نہیں ویسے آپ جو تھے ایسسٹیف ٹیچ وغیرہ سے تو کر سکتے تھے لیکن اس طرح کا ڈاریک فیچر کوئی نہیں تھا تو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ فیچر ہے آپ ٹرپل ٹیپ سے بھی کافی چیزیں کسٹمائز کر سکتے ہیں اور ڈبل ٹیپ سے بھی اور یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ یہ فیچر آئی فون ایٹ سے اوپر اوپر والے موڈلز پہ اویلیبل ہوگا کیونکہ آئی فون سیون آئی فون سیکس جو ہیں وہ آئی فون سیکس جو ہیں وہ آئی فون ایم بیک کے ساتھ آتے ہیں تو ان میں یہ فیچر نہیں ہے اس کے لئے ایک اور جو کہ فون میں ایٹ کی گئی ہے وہ ٹرانسلیٹ ایپ جو کہ خود ہی آپ کے اپ ڈیٹ کے بعد آپ کے فون میں انسٹال ہو جائے گا تو یہ کافی ایک انٹرسنگ چیز ہے آپ کچھ بھی اسے اگر بولتے ہیں تو یہ دوسری لینگویج میں آپ کو اسے ٹرانسلیٹ کر کے بتا دے گا دس سے بیس لینگویجز اس میں فیلال اویلیبل ہیں اس کے علاوہ باقی لینگویجز بھی ایڈ ہوتی رہیں گی ایک پکچر ان پکچر فیچر اس میں ایڈ کیا گیا ہے یعنی کہ آپ اگر کوئی بھی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو جب آپ بیگ آتے ہیں تو پہلے وہ بند ہو جاتی تھی لیکن ابھی سائٹ پہ ایک سمال آئیکن بن کے وہ پلے ہوتی رہے گی یہ فیچر ابھی ڈیفرنٹ اپلیکیشن کے ساتھ ورک نہیں کر رہا یعنی کہ یوٹیو وغیرہ کے ساتھ لیکن یہ کچھ ٹائم بعد انشاءاللہ اپلیکیشن کے ساتھ بھی ورک کرنا سٹارٹ کر دے گا فیلال یہ جو سفاری وغیرہ پہ اگر براوز کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی چیز براوز کرتے ہیں تو وہاں سے جو پلے ہوگی تو وہ پکچر ان پکچر موڈ کے طرح کام کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ باقی اپلیکیشن کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہو جائے گا اس کے علاوے ایک اور سیکیورٹی فیچر ہے جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ مجھے لگتا ہے آئیو اس فورٹین کا سب سے اچھا فیچر ہے تو یہ فیچر ہے مائک اینڈ کیمرہ کے نوٹیفکیشن کی یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی کنسان ہوتا ہے کہ ہمارا مائک کیمرہ یوز کر رہی ہیں کیونکہ ہم تمام جو پرمیشنز ہوتی ہیں ان کو اللاؤ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ جسٹم چاہے ہمارا مائک کیمرہ ایکسیس کر سکیں تو اب یہ ہوگا کہ کوئی بھی اپلیکیشن آپ کے فون کا مائک یا کیمرہ ایکسیس کر رہی ہوگی تو آپ کو اوپر چھوٹے چھوٹے گرین اور یلو جو مارکس ہیں یا نوٹیفکیشن اس سے بلنک کرتے ہوئے نظر آئیں گے مائک کے لیے ایک لوہ سا مارک آتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کیمرہ یوز کرتا ہے تو اس کے لیے ایک گرین نوٹیفکیشن ہمیں مل جاتی ہے اور یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز نہیں نوٹیس کی جیسے آپ بیگ آتے ہیں اپنے کنٹرول سنٹر میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بتا دے گا کہ بھی ریسنٹلی کیمرہ اور مائک کس نے موسکیا ہے تو یہ کافی اچھا فیچر ہے تو یہ فیچر مجھے تو کافی پسند آیا آپ بتائیے گے کہ آپ کو کون سا فیچر سب سے اچھا لگا اور بائی دوگے اگر ابھی تک آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے علاوہ آگے بات کر لیتے ہیں تو آئی میسج میں ہمیں کچھ امپرویمنٹس دیکھنے کو ملی ہے جس میں کونٹیکٹ سپننگ کا ایک فیچر دیا گیا ہے یعنی کچھ ایسے کونٹیکٹ جن سے آپ زیادہ میسج وغرہ پر بات کرتے ہیں اسے آپ پن کر سکتے ہیں یہاں پر ایک میسج ریپلائی کا آپشن بھی دیا گیا یعنی کہ آئی میسج میں کوئی بھی اگر اوپر سپیسفک میسج ہے آپ اس کے ریپلائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کے جو آئی فن تھا اس کا جو ڈیفالٹ پروزر ہوتا تھا وہ سفاری اور اس کے علاوہ ای میل کی اپلیکیشن ہوتی تھی لیکن اب یہ کہ آپ اگر کوئی بھی اپلیکیشن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ڈیفالٹ پر رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو کروم زیادہ پسند ہے تو آپ ڈیفالٹ پر کروم کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی اچھے اچھے فیچرز دیئے گئے ہیں اور یہ کافی ٹویکڈ اور کافی اچھی طرح ٹویکڈ میں کہوں گا کہ اپ ڈیٹ ہے اپل کی طرف سے اور کافی پسند آئی مجھے ابھی تک اس کے علاوہ جو بیٹری رین اور پرفارمنس ایشو انشاءاللہ وہ 14.1 اور 14.2 میں ریزولف کر دیا جائیں گے انشاءاللہ تو آپ بتائیے گا آپ کو کون سا فیچر سب سے اچھا لگا میں اپنی مات کروں تو میرا فیوریٹ فیچر یہ سیکیورٹی والا ہے جو مائک اور کیمرا کی نوٹیفکیشن والا ہے آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کون سا فیچر سب سے اچھا لگا آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چیئے ضرور کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم